جی آپ دیکھ رہے ہیں حالت حاضرہ کراچی کے مقامی ہوتل میں رائس انٹرنیشنل کے ممبرانوں کی ہوئی ہے ایک میٹنگ جس میں بڑی تعداد میں اور بزنس مینوں نے بھی شرکت کی یاد رہے کہ پاکستان میں چاولوں کی مانگ میں دن بر دن ہو رہا ہے اضافہ ہمارا نیشنل ایکسپورٹ ڈیولمنٹ بورڈ ہے نیڈی بی جو پرائم نیسٹر چیئر کرتے اس کے تحت ہم نے ان کی تین میٹنگ مختلف ان کے ساتھ کی اور اس دفعہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم تھری بلین ڈالر کو ٹچ کریں رائس میں اور ویدن نیکس ٹو ہیئر اس کو فائی بلین ڈالر پہ لے کے جائیں اور اسی سلسلے میں سیکری کامرس صاحب کی خصوصی دائیات پہ ہم نے نیگوسیشن کی چائنہ کے ساتھ اور تین لاکھ پچاس ہزار ٹن جو ٹوٹا چاول ہے اس کی ایکسٹر مارکٹ ایکسس ملی ہے پاکستان کو اس کے علاوہ جو ہے ہمارا فوکس یورپین یونین کی طرف ہے ہمارا فوکس یو ایس اے کی طرف ہے اور یو ایس اے میں پاکستانی رائس اور باسمتی کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ انڈیا نے باسمتی پہ جو اپنی طرف سے اپلیکیشن فائل کی تھی وہ چھ ملکوں میں ہم نے اس کو کنٹیسٹ کیا ہے اور چھ کے چھ ملکوں میں حکومتوں نے ہمیں یقین دلایا کہ پاکستانی باسمتی کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے گا اور انشاءاللہ انڈیا کو وہاں پہ شکست ہوگی اس کے علاوہ پاکستان نے نئی مارکٹس بھی تلاش کی ہیں جس کی وجہ سے رائس کی انشاءاللہ ایکسپورٹ بہت بڑے گی سارے جو ٹریڈ آفیسر جو ہمارے دوسرے ملک میں جو تائنات ہوئے ہیں اور ان کی فیڈریشن اور پاکستان چمبر آف کومرس انڈیسٹری کے ساتھ آج ایک بڑی اچھے ہماری میٹنگ رہی ہے اور تمام چیزیں جو مراحل ہیں جو مشکلات تھے بزنس امنیوٹی کو ہم نے ان سے آگا کیا اور ہم سمجھنے کے فیوچر میں ہمارا بڑا اچھا ایک لائزون کے ساتھ رہے گا اور جو جو ہماری مشکلات تھے خاص کر کے ٹریڈ ہماری جہاں جہاں ہمارے لوگ ابھی ایکسپورٹ نے ہمیں بڑھانے کے جہاں پہ چانسز ہیں وہاں ہم کوشش کریں گے کہ مدید اور ایکسپورٹ بڑے اور انشاءاللہ اس ملک کو بھی فائدہ ہو اور اس سے فیڈریشن کا اور ہماری جتنے ٹریڈ آفیسر کا ہے ان کا بڑا اچھا رابطہ رہے گا دیکھیں کہ یہ ایک بہت ہی انٹریسٹنگ ایونٹ ہے یا میٹنگ ہے اس میں ٹریڈ کانسلرز آئے ہوئے ہیں اور اٹیچیز بھی ہیں پاکستان کا جو ٹریڈ ہے اس کو پومٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ جو ٹریڈیشنل ٹریڈز ہوتے ہیں وہ تو ہونے چاہیے ہیں بٹ ان کے ساتھ کچھ نیو بزنس وینچرز کو بھی سٹارٹ کرنا چاہیے پاکستان کی کیا ضرورت ہے انٹرنیشنل ٹریڈز کہاں جا رہے ہیں اور ہم اپنی اکانومی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ میں ایک مرین سائنٹسٹ ہوں میرے ایکسپیرینس جو ہے وہ اوشن اوشن سے ریلیٹیڈ ایکٹیوٹیز میں ہے تو ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ اوشن بیس جو ٹریڈ ان بزنسز ہیں ان کو پومٹ کیا جائے بہت اچھی میٹنگ رہی ہے اور ہم نے ان کو اپنا لاعامل بتایا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا چیز آگے انہوں نے وہاں کے پاکستان کے لیے کہنی ہے جس سے جو ہے پاکستان کی ٹریڈ بڑے اور یہاں پہ ہمیں کیا چیز ہو کے وہاں سے یہاں پہ ٹریڈ آئے اور کس طرح ہمارا اچھا ان سے بہامی تعلق رہے جس کی وجہ سے جو جو ان کو ضرورتیں ہیں یہاں سے وہ ہم ان کو مہیا کریں اور وہاں سے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ ان کی طرف سے ساری چیزیں آرینج کر کے ہم ان کو دیں سب سے جڑا چھوٹا طبقوں میں اثر پڑتا ہے جو میڈیم ورکہ جو ہوتا ہے اس کو زیادہ فرق پڑتا ہے اس کو بہت زیادہ اثر پڑتا ہے آپ کیا کہتے ہیں چاول کی مانگ میں اضافہ ہوئے یا ویسے ہی ہے ویسے ہی ہے جس طرح ابھی گریب آدمی تو ویسے ہی چاول کھانے سے کاسیر ہو گئے بلکہ کوئی چیز ابھی تو خریدنا ہو تو گریب آدمی سوچتے ہیں کہ کیا خریدے رائس انٹرنیشنل کی میٹنگ اپنی جگہ بگر چاول پر کے جی تیس روپے مہنگے ہو گئے ہیں سفراز علی ویسے جی کراچی